مکشمنطری منوحرلال نے چھٹ پوجا کے لیے بننے والے گھاٹ کی فرستاوے تجہہ کا دورہ کیا بتا دیں کہ چھٹ پوجا مہتصف کے دوران مکشمنطری منوحرلال نے تین چھٹ گھاٹ بنانے کی خوشنا کی تھی وہیں کوڑے کے نستارن اور سوچھ بھالت ابھیان کے تحت سوچھ پانی اور اسی کے ساتھ آنے جو تمام چیزیں وہاں پر مخیہ کرانے کی بات کہی گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ اس سمبند میں آدھکاریوں کو ضروری دشنردیش پہ دیا گئے مکشمنطری منوحرلال نے تھرمرشی ترکے گاؤں میں آڈیٹوریم کا ادھکھٹن کرنے کے ساتھ نشہ مکتی حریانہ ابھیان کا شبارم کیا انہوں نے کہا کہ اس سال دو جنوری کو ماؤنٹ آبو میں جانا ہوا سنسا دوارہ چلایا جا رہا نشہ مکتی ابھیان اپنے آپ میں پریڑنا کا سروت ہے انہوں نے کہا کہ سماج کو نشے کے خلاف ویاپک سر پر ابھیان چلانے کی آوشکتہ ہے اس کو لے کر لوگوں کو خود آگے آنا ہوگا کبھی ہم نئی نسل کو نشے سے بچا کر رکھ سکیں گے مکشمنطری منوحرلال نے یہ بات برحم کماری کے تیرانہ گاؤں ستھ گیان مانسروور کے اندر میں کہی پردیش کے کرشی ایون پشپالن منطری جے پی دلال نے کہا کہ بھاگوانی میلے کے آئیوجن کا مکشہ ادیش کسانوں کی آئے کو بڑھانا ہے سرکار کسانوں کو نقصان میں نکھی رہنے دے گی کرشی منطری جے پی دلال شنیوار کو بھیوانے جلے کے گاؤں گگناو میں انڈو ازرائیل کرشی پریوجنا کے آٹھ دو شوشک بھاگوانی ادکریشتہ کے اندر پر آئیوجت دو دلسیا بھاگوانی میلے کے پراثم دن کسانوں کو سمبودھت کر رہے تھے گگناو میں پہلی بار آئیوجت کیے گئے اس پراثم بھاگوانی ایکسپو میں پردیش بھر سے کافی سنچھا میں کسان پہنچے کسانوں کو میلے میں وششگیوں دوارہ کرشی بھاگوانی سبزی اتپادن مد مکھی پالن مشروع اتپادن کی آدھنک جانکاری دی گئی گگناو گاؤں کے میں جو ایکسلن سینٹر ہے ہورٹیکلچر کا انڈو ازرائیل کیوزنا کے تحت اس میں کسانوں کو آترسیت کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے دو دویو سی میڑا لگایا ہے آج پہلا دن تھا لگوز چار پانچ جار کسان آئے ہیں اور کل اس سے دھگنے کسان آئے گے اور یہاں پر پوت دے رہے ہیں نینی تقلیق سکھا رہے ہیں نینو یوریا نینو ڈی ای پی کا کیسے پریوگ ہوتا ہے درون کے دوارہ وہ بھی سکھا رہے ہیں اور اس سال ہم نے سکیم بڑھائی ہے کہ جو کسان سور پہ دے گا پرتی اکڑ اس کے کھیت میں ہم جا کر کے یہ خات چڑک کے آئیں گے اور کسان دیکھے گا کہ ایک بوری کی جو کٹا ڈالنے کا ہے اتنا ہی فائدہ کسان کی خیت میں ہوگا امبالا سے کسانوں کا جتھا تندف سے پڑاو کے لیے پنچکولا کے طرف روانہ ہوا ٹریکٹور ٹرولی اور کھانے پینے کے سامان کے ساتھ کسان روانہ ہوئے اپنی مانگوں کو لے کر کسان پنچکولا میں بہاں پڑاو ڈالیں گے کسان نیتاؤں نے بتایا کہ سرکار نے ابھی تک ان کی مانگے نہیں مانک ہے انہوں نے بتایا کہ ان کی مکھیں مانگے ہیں کہ فصلوں پر ایم ایس پی کی قانونی گارنٹی لکھیم پور خیری کے دوشیوں پر کارروائی بجلے بل واپسی کسانوں کا کرمہ خراب فصلوں کا معافظہ راشت جاری کرنے کے مانگوں کو لے کر کسان پنچکولا پہنچ رکھے ہیں جو آشکت کسان مورچے کی کال ہے اور اس میں سہید پگسنگ پارٹی کسان یونین اپنا یوگدان ہمیشہ کی طرح ڈال رہی ہے جو ہم نے چنڈیگر میں پروگرام کرنا ہے ہریانہ کی جتنے کسان ہیں وہ پنچکولا میں جا کر بیٹھیں گے مسئلہ اس میں سب سے پہلے جو اپنا اندولن ستھکت کیا گیا تھا کسانوں کا وہاں سے دیش کے پردان منطری نے کہا تھا کہ کمیٹی گھٹی کر دی جائے گی کسانوں کو ایم ایس پی ہے تھی رہے گی کا وعدہ تھا وہ یاد کروانے کے لیے جا رہے ہیں کہ بہت سی ایسی فسنیں ہیں جس کے اوپر کسانوں کو ابھی تک ایم ایس پی نہیں مر رہی وہ کیبل ماتر سرکار کے وعدوں میں ہے رازدانیوں کا گراب کے لیے جو راجبابل کا گراب کے لیے اس کے ایم کی طرف سے کال سی گاؤں پنجوکھرا صاحب سے کوچ کر رہے ہیں بی کے ایو ایس بی ایس کے سبی سدسے سیدھا گھر سنگھ یونین ہے جو ہماری اس کے کافلے کے ساتھ ہم کچھ کر رہے ہیں جو ہماری رہتی بانگے ہیں جیسے لیے کسانوں کو ابھی تک انصاف نہیں ملا اجے مشرا ٹینی جو آج بھی اپنے پت پر بنا ہوار جو ایک سبیس بی کا اپ راتی ہے اس کو نہ تو برخواست کیا گیا نہ اس سے سجد دی گئی ہے ہریانہ کے مکہ منطری منوہ ہرلال نے دلی مطرہ روڈ کو پار کرنے والی دلی مطرہ ریلوے لائن پر فیدہ بات جلے کے مجیسر تک انڈر بریج روڈ نرمان کو منظوری دے دی ہے یہ روڈ انڈر بریج دلی مطرہ روڈ سے مجیسر تک لیول کروسنگ نمبر 576 پر 50 کروڈ 72 لاکھ کی لاغت سے نرمت ہوگا اس سنبند میں جانکاری دیتے ہوئے ایک عادی کاریک پروکتہ نے بتایا کہ ہریانہ راج سڑک ایوامپل وکاس نگم اور اتر ریلوے کے عادی کاریوں دوارہ کیے گئے ایک ویاپک نرکشنڈ سے پتا چلا تھے کہ بھومی کی کمی اور نیجی بھومی مالکوں کے بھومی بیچنے کو راضی نکھی خونے کے کارن نرمان کاری میں بات ہا رکھی ہے اور اسی کے چلتے روڈ آور بریج کا نرمان سمبھاؤ نہیں تھا اس کے بجائے روڈ انڈر بریج کے نرمان کو آگے بڑھانے کا نرنے لیا گیا ہے ہم نے مجھے سر میں پریوار پہچانتا کہ پروپرٹی آئیٹو کی جو بار بار سمشہ آ رہی تھی لوگوں کے پینسل کی سمشہ تھی آج ہم نے سمجھائی بھومی کے جو ریز میں پھاٹت پر آپ بائی جو سرکار میں رکھا رہے ہیں پیوی صاحب نے آج میں نے اس کو دھاٹو کیا ہے کہ جو لوگوں کی سمشہ ہے اپنے پروپرٹی آئیٹو کی یا پینسل کی ہے اس طرح کی جو سمشہ جو لوگوں کو آ رہی ہے چھوٹی چھوٹی سمشہ ہے کہ پینسل کی ہے تو لوگوں کو بار بار اس کا پریشان ہوتے ہیں مانے منتری جی کا یہاں پر سواغت کرتا ہوں اور دھنیواد کرتا ہوں ہمارے ریڈو سے فرید آباد یا کی پرید آباد میں ستویر ڈاغر دوارا اپنے پتا جی چودری ٹیک رام ڈاغر کی سول میں پنیتی تھی کہ افسر پر آئیو جن کیا گیا اس کا افسر میں سربودے کی ٹیم کے دوارا سبھی چک اپ نشولک کیا جا رہے ہیں وہیں رکھتدان کے لیے جلا رڈکروس اور بادشاہ خان ہسپٹل کی ٹیم یہاں پر موجود ہے ستویر ڈاغر کی معنی تو آج یہاں پر منی ہسپٹل لگا دیا گیا ہے جہاں پر صرف کینسر کی جانچ کے علاوہ سبھی جانچ اور ان کا علاج کیا جا رکھا تھے جس میں چار ہزار سے زیادہ لوگوں نے اس کیمپ کا لاب اٹھایا تھے دیکھیں کیول رکھتدان صور نہیں ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ منی ہسپٹل کے روپ میں ساری سووی دہائیں کی کینسر کو چھوڑ کے جنرل فیجیشن بھی ہے یہاں پر سب سے بڑا رول آج کے جو کیمپ کی بات کر رہا ہے میرے پتا جی کی سولوی پنیت تھی جو تیس نومبر کو ہوتی ہے اس کے اوپ لکش میں جو سنڈے ہوتا ہے اس پہ ہم کیمپ آئی جت کرتے ہیں جس سے کہ آس پاس کے لوگوں کو فائدہ ہو سکتے ہیں اس کیمپ میں جو لوگ پہنچ رہے ہیں کسی سیسر کا ٹھیک اپ جو ہے ان کا کیا جائے گا دیکھیں اس میں سربودے کی ٹیم ہے ایسی جی جنرل فیجیشن ان کا ہے اور اورتھو کا ہے ہارٹ کا ہے اور سودارستوگی ڈینٹل کولیج کا جو ہے ان کا دینٹسٹ ہے ان کے پوری ٹیم ہے اور بلڈ ڈونیشن میں اپنا جسٹک ریڈ کروز کا اور بی کے ہسپٹل کی ٹیم ہے اور آنکھوں کی وزیٹے کا ہی سینٹر جو ہے دو بھائیوں کو گاؤں کی دبنگو نے بڑی طریقے سے پیٹا دراصل دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی گھرے لو سینٹر بھروا کر بائک سے جا رہا تھا تب ہی دبنگو نے اسے بیچ راستے میں روک لیا اور اس کے ساتھ مار پیٹ کی جس کے سوچنا پا کر دوسرا بھائی موقع پر بیچ بچاو کرنے کے لیے پہنچا تو دبنگو نے اس کو بھی نہیں بکشا اور اس کو بھی بڑے طریقے سے پیٹا دونوں بھائیوں کو گھائے لو سینٹر بھروا کر لیا گیا جہاں پر پردھم اپچار کے بعد پولیس کو سوچنا دی گئی دونوں بھائی موقع پردھم اپچار کے بعد جگہاں پردھم اپس 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 شاہل ہے موسیقی 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 جلانہ کے قلعہ جفرگرد کے پاس ٹرالے اور پکپ کے بیڑانت ہو گئی جس میں چالک اور گاڑی مالک موقع پر موت ہو گئی ہے سوچنا پا کر جلانہ پولیس موقع پر پہنچی اور شب کو قبضے ملے کر پوسٹ ماتم کے لیے جند کے اسپتال میں بجوایا رات کے سمیں آگیا تو وہاں چالک نے پکپ کو قلعہ جفرگرد گاؤں کے پاس اوورٹیک کرتے سمیں سائیڈ مار دی جس سے چالک غائل ہو گیا ایسا فلخال پولیس نے ٹرک چالک کے خلاف ماملہ درج کا راغامی کارروائی شروع کر دی ہے دونوں ایوک ہیں ان کو بھی کچلتے ہوئے وہ آگے لے گئی گیا ہے یہ لاپرو ایسے چلاتے ہیں اس نے ایکسیڈنٹ کیا ہے جس میں دو لوگوں کی مکہ بھی موت ہو گئی ہیں ہریانہ بیجو پی کے نو نیوکت پردیش آدھیاک شنائیت سنگسانی کا بیان سامنے آیا کھیں ان کا کہنا ہے کہ ہر جلے میں دورہ پورن ہونے کے بعد پردیش کارکارنی کا نئے سیرے سے گٹھن کیا جائے گا تاکہ کی اندر اور راجسرکار کے نیتیوں کو جنتہ تک پہنچایا جا سکے ساتھ کی انہوں نے کہا کہ پانچ راجیوں کے چناف کا پرنام بیجو پی کے پکش میں آئے گا انہوں نے کہا کہ پانچ راجیوں کے چناف میں بیجو پی کو جیت ملے گی کیونکہ پرسان منتری نرندر مودی جو بات کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں اسی کے ساتھ آدھر پر جنتہ بیجو پی کو بوٹ دے کر کل پانچ راجیوں میں جیت درج کرائے گی ہر جلے کے اندر جانے کا موقع مل رہا ہے کہ دو ہزار چوبیس میں ڈبل انجن کی سرکار بڑے منڈرٹ سے بنے گی دو ہزار چوبیس میں دس کی دس لوگ سبح کی سیٹیں نرندر مودی جی کے پاس بھیج کر کے تیسری بار پردان منتری بنانے کا کام کریں گے ہریانہ کی گرہ منتری انیل ویج کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ آزاد بھارت میں سب سے بہترین مارک درشن پرسان منتری نرندر مودی اور کینڈریے گرہ منتری امد شاہ کر رکھے ہیں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے جنتہ سب جانتے ہیں اور وقت آنے پر وپکش کو آوشک جواب دے گی ویج میڈیا کرمیوں دوارہ پوچھے گئے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہتے نظر آئے کہ جن کے سر پر تلوار لٹک رہی ہوتی ہے وہی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں تیلنگانہ کی منتری اور بیار ایس نیتا کیٹی راما راؤ کے بیان کی پرحان منتری نرندر مودی اور امد شاہ کا ایک ہی رویہ ہے پہلے جملہ پھر حملہ اس بیان کے سنبند میں پوچھے گئے سوال پر گرہ منتری انیل ویج نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ چناب کی تلوار ان کے سر پر لٹک رکھی ہے اس لئے وہ بہکی بہکی باتیں کر رکھی ہیں یہ تو چناب کی تلوار ان کے سر پر لٹک رہی ہے اور جس کے سر پر تلوار لٹک رہی ہو وہی اس پرکار کی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں اس دیش کا آج تک کا سب سے اجاد بھارت میں بہترین مارک گرشن اگر کوئی کر رہا ہے تو نرندر مودی اور امی شاکر ہنڈی پارٹی ہے یہ سب مل کر ایک ہی باشا کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کا سر کیا ہے پرنٹو ہندوستان کی جنتا یہ سب پچانتی ہے اور سمیہ آنے پر ان کو اس کا سبک کندریہ راجبانتری اور گروگرام سے سانسد راو اندریجیت سنگھ شنیوار کو گروگرام کے پی وڈی رسٹ ہاؤس پہنچے جہاں انہوں نے گروگرام شہر کی چرمارائی خوئی سفائی ویبستہ کو لے کر گروگرام کے جلاو پایوک تھا نشانت کماری آدھو اور نگر نگم کے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی بیٹھک کے بعد میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے راو نے بتایا کہ ادھکاریوں نے پندریہ دسمبر تک شہر کی سفائی ویبستہ کو دروس کرنے کا آشواسن دیا خیپ وہی راو اندریجیت سنگھ نے بتایا کہ پندریہ دسمبر کے آس پاس وہ دوبارہ ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کریں گے اور اس معاملے کا جائز آ لیں گے کے اندر جو گنگی پھیل رہی ہے اس کے مشہ کے اندر جو سٹائک کرمچاریوں کی ہو رہی ہے اس کے مشہ کے اندر کنسٹرکشن اور ڈیمولیشن بیسٹ کی جو پوری تور کے اوپر سفائی نہیں ہو رہی اس مشہ کے اندر اور لانواپور یعنی دولت آباد کے آس پاس جو پانی بھرا رہتا ہے اس کے اندر لوگوں کو کسانوں کو معالضہ دینے کی جو باتیں پہلے یہاں پر ہو چکی ہیں اسی کو میں نے آج بہایا ہے کہ آج کے دن وہ پوزیشن کیا ہے تو سب چیز کو جلدی سے جلدی کروانے کے لیے آدیش دیئے گئے ہیں سرسو جلے کی کالاوالی میں دو دیرسیہ نئی ووٹ بنانے والے شیور کا آئے اوجن کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ نرواشن پنجیان ادھکاری اور اکمنڈر ادھکاری نے شیور کا نرکشن کیا انہوں نے شہر کے متدان کی اندر سنکھیا تیس سے 38 پر جا کر بیلو دوارہ بھرے جا رکھے فارم کے جانچ کی ساتھی بیلو کو پراروپ چودھے کے بارے میں سمجھایا اور سانیہ لوگوں سے زیادہ سے زیادہ ووٹ کرنے کی اپیل کی ایک ایک جنوری دوہجار چوبیس کو آدھار مان کر کے نئے ووٹ بنائی جا رہے ہیں جو بھی رکھتی ایک ایک جنوری دوہجار چوبیس کو ایلیزیبل ہوگا اس کے نئے ووٹ بنائی جا رہے ہیں اس کے لئے لوگوں کو اویرنس بھی کی جا رہی ہے ساتھی ساتھ کوئی ووٹ پڑھوانے موسیقی